ایران ازرائل اس تناف کے میڈلیسٹ میں پرمانو جنگ کا خطرہ بڑھانے کے آسات نظر آ رہے ہیں اور جنگ چھڑی تو دونوں ملک ایٹمی بونڈر کھڑا کر سکتے ہیں پھر کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی سوال کا جواب تلاشتی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے میڈلیسٹ میں جمع ہو رہا ہے ایٹمی زکیرا ازرائل نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرا ایران پر مند رہایا ایٹمی جنگ کا سایا میڈلیسٹ میں بھینکر تبھائی کا بلاوا جی ہاں میڈلیسٹ ایسے باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے جس کی چنگاری پورے مد پوریو کو جلا کر راک کر سکتی ہے جس طرح سم میڈلیسٹ میں جنگی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور سم میڈلیسٹ کے مورچے پر ایسی وناشک جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے جسے دنیا ایٹمی جنگ کے نام سے جانتی ہے جس کے دو کردار ہیں پہلا کردار ہے اسرائل جو میڈلیسٹ میں اپنی بادشاہت کا جھنڈا بلند کرنے میں لگا ہے جبکہ دوسرا کردار ہے ایران جو میڈلیسٹ کی بڑی طاقت مانا جاتا ہے جس کا سب سے بڑا دشمن ہے اسرائل یہ دونوں ہی دیش آج کل بم اور باروت کی بھاشا میں ہی بات کر رہے ہیں اور وناشک جنگ کے میدان میں اترنے کے لیے بیتاب دکھ رہے ہیں لیکن دنیا میں یہ ڈر بھی بڑھ رہا ہے کہ اگر یود شروع ہو گیا تو پورا میڈلیسٹ لپیٹے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ یود کبھی بھی ایٹمی یود میں تبدیل ہو سکتا ہے اس کی ایک نہیں کئی وجہ ہے لیکن سب سے بڑی وجہ ہے اسرائل کا ایٹمی طاقت ہونا حالانکہ اسرائل نے دنیا کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائل کے بارودی جکھرے میں اسی سے نبے پرمانو بم ہے جن کا استعمال اسرائل جنگ میں کر سکتا ہے کیونکہ ایران نے اسرائل پر جو مسائل اٹیک کیا اس کے بعد باری اسرائل کی ہے ایسے میں اسرائل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی پلٹوار کرے گا ایسی صورت میں اسرائل کو زرہ بھی لگا کہ ایران کو کابو کرنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ ایران کے پرمانو ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جس کا اشارہ اسرائلی سینہ کے بیانوں سے بھی مل رہا ہے ایران's attack is a severe and dangerous escalation there will be consequences our operational plans are ready we will respond wherever, whenever there will be consequences there will be consequences اسرائل کے مطابق اراغ, افتحان, بشر, فوردو اور نتانج میں ایران کے پرمانو ٹھکانے ہیں جو لمبے وقت سے اسرائل کے نشانے پر رہے ہیں اور موجودہ وقت میں جب دونوں ملکوں کے بیچ جنگی تناؤ چرم پر ہے تو یہ خطرہ تیجی سے بڑھ رہا ہے کہ اسرائل اور ایران کے بیچ یود شروع ہو گیا تو ایران کے ان پرمانو ٹھکانوں پر بھی بمباری ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کے پور پیم نبتالی بینٹ کے مطابق ایران کے پرمانو ٹھکان کو پربات کرنے کا سمیہ گیا ہے אירان בלי לחשוש מתקובה איומה ובלתי נסבלת בידינו לפגוע קשות בגרעין האיראני שמטיל צל כבד